السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سگنیفکنس اور میوسیس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ ہم نے کل اس کے پروسس کے بارے میں پڑھا تھا میوسیس 1 اور میوسیس 2 کے ذریعے سے ایک سائل جو ہے وہ ایک جم لائن سائل چار ڈاٹر سائل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور میں پروموسوم کی اداد جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہو بھی جب ہم اس کی سگنیفکنس پڑھیں گے اور اس کا ریپرڈکشنل انہیڈنس پہ بہت زیادہ رول ہے سب سے پہلی بات ہے مینٹیننس آف دا کروموسوم نمبر اگلی جنریشن میں کروموسوم نمبر کی زیادہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جب میوسیس ہوتی ہے تو جرم لائن سائل کے اندر کروموسوم کی زیادہ اپنے پیرنٹ کے نصبت ہاف رہ جاتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے جرم لائن سائل ہے فنانس کے طور پر ایک سپرم سائل بنائے ایک سائل کے اندر ہوتے ہیں اور وہ چیخifully gnome میوسیقھ ایک سائل سسل کا ا snug کرتے ہوگے ہاف نمبر کنام سومن مرہ گا یہ چیخshore stabilize 33 اسے مدال Pence یہ 23 اس مدالے میں سے ایک سائل کرتے ہو Peni پاس آن ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر ایسا نہ ہو فورٹی سکس ہی رہیں فورٹی سکس ہی اس میں رہیں اور فورٹی سکس میں اس میں رہیں کہ کروموسوم نمبر جا وہ چینج ہو جاتا ہے اور جنریشن چینج ہو جاتی ہے مطلب ایک اور ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے اس لیے میوسید ایک پروسس ہے جس کے اندر کروموسوم کی دادات آج ہی رہنے کا مقصد نیکس جنریشن کے اندر کروموسوم کی دادات کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے لئے پلاں لائٹ سائیکل کے اندر آلٹرنیشن آس جنریشن ہوتی ہے اس میں بھی یہ جس ایل آف ڈیپلایڈ سپورفیٹ جنریشن انڈرکو میوسیس تو پروڈیوز ہیپلایڈ سپورٹ ویچ گروہ انٹو ہیپلایڈ کمیٹر فائیڈ جنریشن کمیٹر فائیڈ جنریشن پروڈیوز ہیپلایڈ کمیٹر فائیڈ تھو میوز مائٹوسیز دن کمیٹ کمائنٹو پروڈیوز ڈیپلایڈ اگورڈ دائیگورڈ انٹرکو مائٹوسیز بکم بھائیڈ وہی بات آ جاتی ہے کہ اپلائیڈ سپورٹ بنتے ہیں اور دائیگورڈ اس سے بنتے ہیں اپلائیڈ سپورٹ ایک سپورٹ دوسرے سپورٹ کے ساتھ ملکے دائیگورڈ بنا لیتا ہے اور وہ ہی ڈائیپلایڈ دائیگورڈ جب اس کے اندر میٹوسیز کا پروڈیوز ہوتا ہے تو ڈیوائیڈ ہوکے ایک پورا پلانٹ پر ایوس کر دیتی ہیں جہاں پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ایگ اور سپرم جو ہوتے ہیں وہ گمیٹس ہوتے ہیں ان کے اندر 23-23 کرموسوم ہوتے ہیں وہ 23-23 کرموسوم جب آپ پر سنگل کے زائیگورٹ بناتے ہیں تو وہ ایک کرموسومی زدادہ جو ہے وہ پھر برابر ہو جاتی ہے اتنی جتنی کے پیرنٹ سیل کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر میٹوسیز ہوتی ہے اور میٹوسیز کا پروسس پھر آگے ایک نیو انڈویجویل کو پرویوز کرتا ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات کریں گے پروڈکشن اور ویریشن این ایکشن اور ویریشن کہاں پہ آ رہی ہیں جب جیسے کہ آپ نے جہاں پہ دیکھا ہے کہ کروسنگ آور ہو رہی ہے جنیٹک میٹریل کا تبادلہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہی ویریشن آ رہی ہے جب اس کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو کرموسوم ہوتے ہیں وہ ان کے پاس وہ کریکٹرسٹکس میں جو ہوتی ہیں جو آگے ٹرانسفر ہونے جاتے ہیں تو جہاں پہ اگر یہ ہی سیم آگے چلتے جائیں گے تو یہ ہی سیم کریکٹرسٹکس آگے ٹرانسفر ہو رہتے ہیں لیکن کروسنگ آور ہونے کے وجہ سے جنیٹک میٹریل کا تبادلہ ہونے کے وجہ سے میٹھ جو ہے وہ ایکسچینج منٹیریل ہو جاتا ہے اور کریکٹرسٹکس جو ہے وہ چینج جاتی ہیں جس کے ذریعے سے جو نئی نسل ہوتی ہے اس کے اندر بیٹر ویریشن آ جاتی ہے انوائلمنٹ کے اندر رہنے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ تو اس کی سگنیفنس ہو جائے گی لیکن اگر اس کے ایرر کی بات کریں گے تو ایرر میں اینا فیز عام طور پر زیادہ ایرر آتا ہے دیورنگ اینا فیز جب کروموسوم ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں کروموسوم سپریڈ اور گو ٹو اپوزیٹ پول وائل دیورنگ اینا فیز ٹو سسٹر کروموسوم مطلب ہے کہ جب میوسیس ٹو کے دوران جب ڈیویجن ہوتی ہے تو یہاں پہ جو کروموسوم ہے اینا فیز ٹو کے دوران کروموسوم نے ایک پراپر کاریٹاکورٹ سپنڈل فائپر سے جو سینٹر میل ہے وہاں سے لیدہ ہونا ہوتا ہے اگر تو کسی پرابلم کی وجہ سے بروٹین کی کمی کی وجہ سے یہ جو ڈیسنکشن ہے جو یہاں سے ہونے کی بجائے یہاں سے ہو جاتی ہے تو یہ پورا کروموسوم جا وہ اس طرف چلا جائے گا یہ پورا جو ہے وہ اس میں بھی ایسے ہی ہوگا یہ آدھا ایدھر اور آدھا ایدھر چلا جائے گا تو یہاں پہ آکے کروموسوم کی تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوگی اگر تو یہ پراپر سینٹر میئر سے ٹوٹے گا تو اس کو ہم ڈیسنکشن کا نام جاتے ہیں اور 23 کروموسوم ایدھر آ جائیں گے 23 کروموسوم جو ہے وہ دوسرے سال میں چلے جائیں گے ایسے ہی لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو کروموسوم کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے گی اور اس کو ہم ڈیسنکشن کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک کروموسوم اگر یہ بھالا ایدھر چلا جائے گا تو اس میں 47 ہو جائیں گے اگلی جنجیشن میں جاتے اب اس جگہ پہ یہاں پہ 24 ہو جائیں گے اس میں 22 رہ جائیں گے یہ 24 والا جب 23 کے ساتھ ملے گا تو وہ 47 ہو جائیں گے اور یہ اس کو ابنورمالٹی کا ابنورمالٹی بھی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شی میل پروڈیوس ہوتے ہیں سب یہ لکھا ہوا ہے ایساچ نورمل ابنورمل کے میری سیوز بھی ترک نورمل کے میری ٹیٹ ریزلٹ ابنورمل کروموسوم نمبر نیکس جنجیشن فارگرپل 47 اور 45 کروموسوم انہومن انسان کے اندر 45 یا 47 کروموسوم آ جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ایک نورمل میل یا فی میل پروڈیوس نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئیں آپ اپنی ڈیاگرام بنائیں گے اپنی ڈیاگرام اپنی کواپی کے اوپر اور اس کے ساتھ یہ جو اس کی پروپرٹیز دیکھتے ہوئے ہیں وہ آپ اسے یہ سانگ الرے کا بنایکے اس کے علاوہ میٹر بنائیں گے جو ہم نے پیچھے پڑا اس کے ڈیاگرام اپنی کواپی پر بنائیں گے آپito season اور میوسیدapa موسیقی